آپ لوگوں نے کبھی پانی دیکھا ہے ضرور دیکھا ہوگا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کبھی بہتے ہوئے پانی کو دیکھا ہے ضرور دیکھا ہوگا آپ نے دریاء دیکھیں ہوں گے ندیاں دیکھیں ہوں گی نہریں دیکھیں ہوں گی ویسے بارش کے پانی کو بہتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ پانی ایک تو ہم تک بارش کے ذریعے بھی پہنچتا ہے ایک پانی ہم تک دریاؤں کے ذریعے بھی پہنچتا ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ پانی دریاؤں کے ذریعے کہاں سے آتا ہے جس طرح کہ ہمارا انڈس ریور ہے یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جو برف جمی ہوتی ہے جب وہ برف پگھلتی ہے تو پانی وہاں سے نکلتا ہے اور پھر وہ راستے میں ندیوں کی نالوں کی شکل اختیار کرتے ہوئے دریاؤں کی شکل اختیار کرتا ہے اور وہ شہروں تک پہنچ کر انہیں سہراب کرتا ہے اس تذکرے کا مقصد کیا ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے دیکھئے آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو پانی جب گلیشئر سے برف پگھنے کے نتیجے میں وہاں سے سفر کا آغاز کرتا ہوگا اور جب وہ ہمارے پاس شہروں میں پہنچتا ہوگا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہوگی اگر آپ کبھی ٹریس کر سکیں کسی دریاؤں کو اور اس کے راستے کو تو آپ دیکھیں گے کہ جو دریاؤں ہے جو پانی ہے یہ اپنے ماحول اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے بلکہ جو اس کو راستہ دے یہ اس کا شکر گزار ہوکے راستہ لے لیتا ہے جو راستہ نہ دے تو یہ اپنا راستہ بدل کے اپنا راستہ بنا لیتا ہے اگر آپ پانی پہ غور کریں تو پانی کے اندر ہمارے لیے بہتے پانی کے اندر ہمارے لیے ایک سبق ہے سبق یہ ہے کہ کامیابی کے لیے آپ اگر الجھیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے جیسا ماحول ہو اس کے مطابق کا اپنا راستہ بنانا ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے جو انوائرمنٹ ہوتی ہے یہ گیون ہوتی ہے اور ہم اس کو نہیں بدل سکتے ہیں یہ عام طور پہ اتنی بڑی اتنے بڑے فورسز اور فیکٹرز پہ مشتمل ہوتی ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ لوگ جو انوائرمنٹ کے ساتھ ٹکراتے ہیں پاش پاش ہو جاتے ہیں مگر وہ جو انوائرمنٹ کے ساتھ اڈیپٹ کر لیتے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں ماحول میں آنے والی تبدیلیوں کے مطابق وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ ابھی جتنی بھی آپ نے ڈسکشنز ہم نے دیکھی ویڈیوز کے اندر ان کا تعلق انوائرمنٹ اور انوائرمنٹل فیکٹرز اور فورسز کے ساتھ تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اتنی کہانیاں ہمیں سنائی گئی ہیں ان کہانیوں کا حاصل کیا ہے حاصل یہ ہے کہ آپ کے گرد ایک گیون انوائرمنٹ ہے جس میں آپ کے علاوہ بھی ایکٹرز فیکٹرز اور فورسز ہیں جو آپ کے اوبجیکٹیو کو انفلینس کر سکتے ہیں انفلینس کرتے ہیں اور آپ سے انفلینس ہوتے بھی ہیں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھیں انوائرمنٹ کا انیلیسز کریں انوائرمنٹل ایکٹرز فیکٹرز اور فورسز کو سمجھیں اس کے مطابق اپنے راستے کا فیصلہ کریں اور کی اس میں ہے کہ اپنے محول کے مطابق بننے کی کوشش کریں چونکہ اگر آپ محول کے مطابق نہیں بنیں گے تو پھر آپ اس محول میں سروائب نہیں کر سکیں گے عام طور پر تین طرح کے رسپونسز دیکھنے کو ملتے ہیں انوائرمنٹ کے بارے میں ری ایکٹیو ایکٹیو این پرو ایکٹیو ری ایکٹیو یہ ہے کہ لوگ انوائرمنٹ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے خلاف چلتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے ایکٹیو یہ ہوتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ میں تبدیلی آتی ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں اور پرو ایکٹیو بھی ہوتے ہیں جو اسیس کر لیتے ہیں یا جو بائیس بنتے ہیں کہ اپنے انوائرمنٹ کو چینج کریں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا اگر آپ ہسٹری پڑھیں ہسٹری آف انڈسٹریز پڑھیں یا پروڈکٹس پڑھیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ بہت ساری ایسی سنگل آرگنیزیشنز تھیں یا ایسے سنگل ہیومن بینگز تھے جنہوں نے اپنی کاوش اپنی انوائرمنٹ دسکاوری یا انوائرمنٹ کے ذریعے سے انوائرمنٹ کو بدل دیا تو یاد رکھئے آپ کے پاس چوائس ہے میں آپ کو کچھ بھی پسکرائب نہیں کروں گا آپ ایز این آرگنیزیشن ایز ای مارکیٹر ایز ای بزنس پرسن ایز ای پرسن خود چوز کریں کہ آپ کو ری ایکٹ کرنا ہے ایکٹ کرنا ہے یا پرو ایکٹ کرنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو جو انوائرمنٹ ہے مارکٹنگ انوائرمنٹ ہے اس کے دونوں پارٹس مائکرو اور میکرو کسی حد تک کلیر ہوئے ہوں گے اور آپ جب بھی عملی زندگی میں بزنس کریں گے تو آپ ضرور اپنی انوائرمنٹ کا انیلیسز کریں گے اور اس کے مطابق اپنی سٹیٹیجی بنائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ اس سے ضرور سیکھیں گے Thank you very much